اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھک ٹھاک الحمدللہ تو پاکستان اور اسٹیلیا کے پہلے اوڈیائی کی بات کر لیں تو اسٹیلیا نے پاکستان کو پہلے اوڈیائی میں ہرا تو دیا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے اچھی فائٹ نظر آئی ہے پاکستان نے بہت ساری گلتیاں بھی کی ہیں تو میں آپ کو ایک ایک کر کے دونوں چیزیں بتاؤں گا تو پہلے اچھی باتوں کی بات کر لیں تو جب آپ ایک اچھی ٹیم کو اپنے گھر میں انگلینڈ جیسی ٹیم کو 3-1 سے ٹیسٹ سیریز ہرا کر جاتے ہیں تو آپ کا کونفیڈنس لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پاکستان کی پلینگ 11 دیکھیں تو اس میں بہت سارے پلیئرز وہ ہیں جو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بھی موجود تھے کوئی دو تین پلیئر ہوں گے جو چینج ہوں گے تو یہ ایک وجہ ہے کہ پاکستانی پلیئرز کا کونفیڈنس لیول بہت ہائی تھا تو اگر میچ کی بات کر لیں تو اسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے عبداللہ شفیق اور سائی مہیوب اپننگ آئے تھے مجھے سائی مہیوب کی ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ سائی مہیوب کو اتنے زیادہ چانسز کیوں دیے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہوگا جس کو اتنے چانسز ملے جتنے سائی مہیوب کو مل چکے ہیں ان کی صرف ایک نو لک شورٹ کی وجہ سے اس کو پاکستانی ٹیم میں رکھا جا رہا ہے اور لا تعداد چانسز دیے جا رہے ہیں جو ان کی نو لک شارٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اب نو لک بول شارٹ بن گئی ہے کہ ان کو بول ہی نظر نہیں آتی سٹارگ نے ان کو ایک سادہ سی بول پر بولڈ کر دیا ہے شفیق کی بات کر لیں تو عبداللہ شفیق جو ہیں وہ کوٹ بہائنڈ ہوئے ہیں وہ ایک بول کو لیفٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کا بیٹ اس کے شورٹ میں آ گیا تو ایج لگتے وہ کیپر کیچ آؤٹ ہو گئے اگر ہم بابر آزم کی بات کر لیں تو جو پاکستانی ٹیم ہے سب سے پلیئر جو فلو میں نظر آیا وہ بابر آزم ہے بابر آزم کے بیٹ پر اچھا شورٹ بول آ رہا تھا انہوں نے بہت اچھے شورٹ بھی لگائے ہیں لیکن زیمپا کی وہ بول پر آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہونا نہیں چاہیے تھا بول سکٹ ہوئی ہے اور بول تھوڑی لو بھی رہی ہے جس کی وجہ سے بابر آزم بولڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد آئے ہیں محمد ریزوان محمد ریزوان نے چورتالیس رنز کی ہیں اکتر بولز پر اگر بابر آزم کی بات کر لیں تو انہوں نے سینتیس رنز کی ہیں فورٹی فور بولز پر محمد ریزوان بہت ہی ایک غلط شارٹ کہہ لیں مار کر آؤٹ ہوئے ہیں ہاؤسٹم پہ ایک بول تھی سپینر کی اس کو کیاو سے کہتے ہیں سویپ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ کیپر کیچ آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اگر کامران غلام کی بات کر لیں تو کامران غلام بھی کوٹ بہائنڈ ہوئے ہیں آپ کہہ لیں کہ اس سیریز کی جو سب سے خطرناک بول ہے وہ کامران غلام کو فیس کرنا پڑی ہے تو وہ بھی کوٹ بہائنڈ ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے جو اسٹریلینز ہیں وہ تھوڑے شوخہ پن ان میں بہت زیادہ ہے تو جب کامران غلام آؤٹ ہوئے ہیں تو کمنٹیٹر کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی ملتان کی وکر نہیں ہے یہ ایم سی جی ہے تو آپ کو پتہ ہے ان میں شوخہ پن زیادہ ہے ہم بھی کہہ سکتے ہیں آج ہو ذرا ملتان میں جب ہم سپیننگ ٹریک بنائیں گے تو آپ کو بھی کوئی سمجھ نہیں آنی کہ بال ادھر سے پڑھ کر کدھر جا رہی ہے تو اسٹریلین ہے ہی اس طرح کے اس کے بعد بات کر لیں سلمان علی آگا تو انہوں نے بھی کوئی اچھا نہیں کھیلے ٹھیک ہے انہوں نے بارہ رنز بنائے ہیں ٹوئنٹی نائن بولز پر اس کے بعد آئے ہیں عرفان خان جونئر تو وہ بھی اچھے فلو میں نظر آ رہے تھے لیکن رن آؤٹ ہو گئے ان کی بیڈ لکھ وہ رن آؤٹ ہو گئے ہیں تو ان کا یہ ڈیبیو میچ تھا انہوں نے کیے ہیں بائیس رنز پینتیس بول پر اس کے بعد بار ہی آئی ہے شہین کی تو شہین نے آگے سلوگنگ کی ہے ایک دو چکے بھی لگائے ہیں تو اس کے علاوہ آپ شہین سے اس سے زیادہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اب سلو سلو کھیلے گیاب میں شاٹیں ہمارے سنگل ڈبل کرے آپ بیس بائیس پچیس رنز سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے شہین سے کیونکہ وہ ایک بولر ہیں اس کے بعد بات کر لیں تو نسیم شاہ تو نسیم شاہ نے بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا چالیس رنز بنائے ہیں تھرٹی نائن بول پر تھرٹی نائن بول پر چالیس رنز تو انہوں نے ایک دو چھکے بھی لگائے ہیں نکل کر تو بڑا مزہ آرہا تھا میچ کو دیکھنے کا جب نسیم شاہ بیٹنگ کر رہے تھے ہاریس روف نے بنائے ہیں زیرو رنز اور محمد حسنین نے بنائے ہیں دو رنز تو اس طرح کر آگے پاکستان نے دو سو تین رنز بنائے ہیں ٹوٹل آل آؤٹ پاکستانی ٹیم ہو گئی تھی یہ بھی انڈ پہ نسیم شاہ کی وجہ سے اتنا سکور ہو گیا نہیں تو ہونا نہیں تھا لیکن ہو گیا اس کے بعد جب پاکستان کی بیٹنگ بیٹنگ تو کمپلیٹ ہو گئی جب پاکستان کی بولنگ آئی ہے تو اوپننگ میں آئے تھے شورٹ اور ایک اور جیک ایک نام ہے پلیئر کا یہ دونوں آئے ہیں تو شورٹ کو تو کیا اسے کہتے ہیں نسیم شاہ کہہ رہا ہوں شہین شاہ فریدی نے آؤٹ کی ہے سایم ایوب نے ایک اچھا کیچ لیا ہے دائرے میں ہی کیچ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نسیم شاہ نے آؤٹ کیا دوسرے اوپننگ پلیئر کو اس کا کیچ لیا ارفان خان جونئر نے بہت اچھا کیچ لیا ہے باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شداب خان کے بعد جو اچھا فیلٹر نظر آیا پاکستانی ٹیم میں وہ مجھے ارفان خان جونئر لگے ہیں پی ایس ہل میں بھی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ آؤٹسٹینڈنگ فیلڈنگ کرتا ہے شداب خان کی طرح ہی فیلڈنگ کرتا ہے تو اس نے بہت اچھا کیچ لیا اس کے بعد آئے ہیں سٹیون سمیت اور جوش انگلس تو ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ ہوئی ہے ایٹی فائف رنس کی یہ اس میچ کی سب سے بڑی پارٹنرشپ تھی بہت اچھے فلو میں دونوں نظر آ رہے تھے تو سٹیون سمیت کو آؤٹ کیا ہے ہاریس روف نے جو میرا دوست روفی ہے نا وہ بڑے فلو میں نظر آ رہا تھا ایک میں آپ کو بتاؤں ایسے گولی کی طرح ان کی بولز جا رہی تھی موں کے پاس سے بولنے جا رہی تھی اور اس کے علاوہ جو آقیب جوید نے اس نے بھی روفی کو کہا ہوا تھا بیٹا یہ تجھے آخری چانس ہے کوئی نہیں چاہتا تو ٹیم میں آئے لیکن میں اپنے بلبوتے پہ سمجھا کر تو لاہور کلندر کا ہے اور میں بھی ادھر سے میرا اٹیجمنٹ ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں لیکن روفی نے بولنگ بڑی اچھی کیا ہے پورے فلو میں نظر آ رہے تھے تو انہوں نے سٹیون سمیت کو آؤٹ کیا ہے اس کے بعد شہینشاہ فریدی نے جوش انگلس کو آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے لابوچے نے ان کو بھی آؤٹ کیا ہے ہاری سروف نے ہاری سروف ہیٹرک بول پہ تھے انہوں نے پہلے آؤٹ کیا اس کو کیا سے کہتے ہیں جوش انگلس نہیں جوش انگلس کو نہیں کیا میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں لابوچے نے کو انہوں نے آؤٹ کیا اور اگلی ہی بول پہ انہوں نے میکسویل کو آؤٹ کیا بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی بول تھی وہ کہہ لیں کہ بول آف دا میچ وہ تھی بہت ہی کمال قسم کی بول کیے تو میکسویلز یورو پہ آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد شون ایبٹ آئے ہیں شون ایبٹ رن اوٹ ہوگے لیکن اس کے بعد لاس پہ آپ کو اسٹریلین کیپٹن کی دعوت دینی پڑے گی کیونکہ انہوں نے رنز بنائے ہیں 32 ٹھیک ہے وہ بھی 31 بولوں پر تو ان کے ساتھ تھے مچل سٹارک تو مچل سٹارک ذرا بولوں کو روک رہے تھے اور جو ہے پاکستانی بولر سے جو وہ دو آؤٹ ہی نہیں کیے گئے تو داد دینی پڑے گی پاکستانی بولنگ آٹیگ پہلے یہ بولیں کر رہے تھے اپنی سپیڈ پہ ایک سو چالیس پنتالیس اس کے بعد جب ان کے اوور ہو گئے نا پانچ پانچ اس کے بعد ان سے سپیڈ ہی نہیں نکلی کیسے ہو سکتا ہے اگر ہاری سروف اور شاہین شاہ فریدی ایک سو پنتالیس کی بول کرے اس کو ایک سو پنتالیس سو پچاس کے درمیان پیٹ کمنز کو بول کرے اور پیٹ کمنز سروائیو کر جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن جو پاکستانی پلیئرز تھے وہ ٹھوس ہو گئے تھے ان سے بولنگ سپیڈ نہیں نکلی نہ نسیم شاہ سے نکلی ہے فیٹنس لیول کا خیال کرتے نہیں ہیں ہاریاں چلتی ہیں ادھر جاگے ہر جگہ پاکستان میں فیٹنس لیول کیسے صحیح ہو سکتا ہے تو ایسے کر کر آگے آٹھ ہاؤٹ پہ اسٹریلیا نے رنز چیز کر لی ہیں میں وہی بات روپیڈ کروں اگر پاکستانی پلیئرز میں اگر فیٹنس لیول اچھا ہوتا تو یہ پاکستانی میچ جیت بھی سکتا تھا اس کے بعد اگر پاکستانی کیپٹن کی بات کر رہے ہیں محمد ریزوان کی کیپٹینسی کی تو انہوں نے بہت ہی آٹسٹینڈنگ کیپٹینسی کی ہے اٹیکنگ ٹھیک ہے جوش میں نظر آ رہے تھے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو کامران گلام کو انہوں نے پچھ کے پاس ہی کھڑا گیا جیسے ٹیسک میچ چل رہا ہے اور وہ ویسے بھی اپریشیٹ کر رہے تھے اور باتیں بھی لگا رہے تھے اسٹریلینز پلیئر کو تو فائٹ نظر آئی ہے پاکستان سے پاکستان کی طرف سے تو امید کرتے ہیں کہ اگلے میچ میں بھی اسی طرح فائٹ نظر آئے اور بیٹنگ اچھے اچھی بیٹنگ ہو اور یہی اگر ڈائیسو ہوتا تو پاکستان میچ جیت چکا تھا یہاں سے بھی جیت سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ اینڈ پہ بولنگ کی خامیوں کی بچہ سے پاکستان یہ میچ آر گیا ہے پاکستان کو یہ میچ جیتنا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ اچھا آغاز کیا ہے پاکستان کو اگلے دونوں میچ جیتنے چاہیے جس طرح بھی کر کر آگئے یہ ذرا سائم ایوگ کو ذرا باہر بٹھائیں اور ایک اور پلیئر ہے ان کو چانس دیں جو پشاور ظلمی میں کھیلتے رہے ہیں حسیب اللہ ان کو بھی چانس دینا چاہیے اگر آپ ان کو تھرڈ میچ میں چانس دیتے ہیں تو وہ چانس نہیں ہے ان کا کونفیڈنس لیول اور نیچے چلا جائے گا تو بولنگ تو ٹھیک چلی ہے لیکن اپننگ میں عبداللہ شفیق کو بھی سکور کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہر بار ہی غلط قسم کی بال پر آؤٹ ہو جائیں ان کو بھی چاہیے کہ سکور کریں کیونکہ جب اپننگ سکور کرتی ہے تو نیچے جو پلیئرز ہیں ان کو حوصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اپننگ چینج کرنی چاہیے پاکستانی ٹیم کو اور اچھی کرکٹ کا مظاہرہ کریں گے تو پاکستان اسٹیلیا کو ہرا بھی سکتا ہے کیونکہ اسٹیلیا ابھی یہ پہلا میچ سیزن کا پہلا میچ ہے اسٹیلیا کا تو وہ بھی ریسٹ کر کے آئے ہیں تو وہ بھی اتنے فلو میں نہیں ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس سے نظر آ رہا تھا تو یہ اس امید سے میں ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ پاکستان سیکنڈ میچ جیتے اور تھرڈ میچ بھی جیتے اور یہ جو ایک دبا لگا ہوا ہے کہ پاکستان جیت نہیں سکتا اسٹیلیا میں جا کر